دوستوں اینہ کانڈا کا نام سن ہم سہر جاتے ہیں جو کی سانپوں میں سب سے بڑا مانا جاتا ہے اور وہیں بات کی جائے دنیا کے سب سے بڑے افریقی ہاتھیوں کی جو کی ہاتھیوں میں سب خطناک مانے جاتے ہیں تو دوستوں کیا ہوگا اگر اینہ کانڈا اور ہاتھی میں لڑائی ہو جائے دوستوں ویڈیو پاپی رومانچک ہونے والی ہے تو اس لئے پریس ویڈیو کے انترک بنے رہیں تو دوستوں فائٹ فپلین کے بارے ان کچھ بیسک فیڈ جان لیتے ہیں اینہ کانڈا اینہ کانڈا جسے وارٹر بوہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں دچھین امریکہ میں پائے جانے والی ایک بوہ پر جاتی ہے اینہ کانڈا دلدلوں میں دھیمکتی سے بہنے والی ندیوں میں پائے جاتے ہیں وہیں بات کی جائے افریقی ہاتھیوں کی افریقی ہاتھی بھاری بھرکم اکار کے ساکاری جیو ہیں اور یہ سموہوں میں رہتے ہیں اینہ کانڈا اور افریقی ہاتھی دونوں ایک ساتھ بھیڑ جائیں کیا ہوگا اگر یہ دونوں آمنے سامنے ہوں اس سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے کچھ پاور اور اسٹرنز کے بارے میں سمجھ لینا ہوگا تو چلیئے اینہ کانڈا اور افریقی ہاتھی کے کمپلیٹ انیٹکس کر لیتے ہیں اینہ کانڈا مکہ طور پر دچھین امریکہ مہدیب کے دیسوں براجیل، ایکویڈور، پیرو، کولامبیا، وینجویلا، سورینام اور گویانا میں پائے جاتے ہیں افریقی ہاتھی یہ بات کی جائے تو یہ افریقی ہاتھی تو افریقہ کے جنگلوں ہوا سامانہ میں پائے جاتے ہیں اٹیکنگ سپیڈ افریقی ہاتھی انہیں دنیا کا سب سے خطرناک وہاں بڑے ہاتھی مانا جاتا ہے ان کی اٹیکنگ سپیڈ 40 کلومیٹر پر آور ہوتی ہے اینہ کانڈا یہاں بہت سپیڈ سے بھاگ تو نہیں سکتے بات کی جائے انہ کانڈا کی تو یہاں کافی لمبے ہوتے ہیں انہ کانڈا 30 سپیڈ لمبا اور 255 پانڈ تک وزن ہو سکتا ہے وہیں بات کی جائے افریقی یہاں تھی کی تو یہاں 6000 کلو گرام تک اس کا وزن ہو سکتا ہے اور اس کی انچائی 3.2 میٹر تک ہو سکتی ہے ایوک اینڈ بیہیویا افریقی ہاتھی کافی دینجرس ہوتے ہیں یہ جب تک گھائیل نہیں ہوتے ہیں تب تک یہاں جمین پر نہیں لیٹھتے ہیں سمان طور پر یہاں گھائیل ہونے کے باوجود ہی جمین پر لیٹھتے ہیں انہ کانڈا یہاں یہ کرامک جیو ہے لیکن یہاں تب ہی حملہ کرتا ہے جب آپ اسے چھیڑتے ہو فائیڈ بیہیویا انہ کانڈا اینڈ افریقی ہاتھی تمام فیچر اور دونوں کی طاقت دیکھ کر یہاں پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ مقابلہ کیسا ہوگا ایسے پہلے کی بتا چکے ہیں کہ یہاں دونوں بڑے جیوے اور ان کا سامنا کبھی سائد ہوتا ہے لیکن اگر ایسا ہوتا ہو تو افریقہ ہاتھی ہی جیتے گا کیونکہ افریقہ ہاتھی کی سپیڈ وزن طاقت اور انہ کون سے کافی تیز ہے حالک انہ کونڈا افریقہ ہاتھی سے لمبے ہوتے ہیں لیکن اگر یہ افریقہ ہاتھی اس کے ہاتھ سے چڑ گیا تو افریقہ ہاتھی انہ کونڈا کو مار ڈالے گا دوستو آپ پر اس کے بارے میں کیا کہنا ہے پلیٹ کمنسیشن ضرور بتائیں اور اگر کن کیا پر ایسا ہاتھ اور اگرہ کونڈا کو اکنیز دیویویییوییوییوییوییوییوییوییویییوییوییوییوییوییوییویی تو ای کنیز کیا